موت کی دوا گاؤں کا نام رتنپور تھا وہاں کے لوگ سیدھے سادھے اور محنتی تھے ایک دن گاؤں میں ایک انجان آدمی آیا جس نے خود کو ڈاکٹر رام کے نام سے پریچہ دیا وہاں عجیب طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے پاس ایک بڑا پریف کیس تھا اس نے کہا کہ اس کے پاس ایک ایسی دوا ہے جو کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتی ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں گاؤں والوں نے اس کی باتیں سن کر اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے دوا کے بارے میں پوچھا ڈاکٹر رام نے کہا یہ دوا سبھی روگوں کا علاج کر سکتی ہے چاہے کوئی کتنا بھی بیمار ہو یہ دوا اسے ترنت ٹھیک کر دے گی اس نے اپنے بریف کیس سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور گاؤں والوں کو دکھایا شیشی میں ایک چمکدار ہرے رنگ کا ترل تھا گاؤں کا مکھیا رام لال بہت ہی سمجھدار اور انبھاوی ویقتی تھا اس نے ڈاکٹر رام سے پوچھا یہ دوا اتنی پربھاوی ہے تو تم اسے اتنے سستے میں کیوں بیچ رہے ہو ڈاکٹر رام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں یہاں ویعپار کرنے نہیں آیا ہوں میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں رام لال کو اس کی باتوں پر تھوڑا سندہ ہوا لیکن گاؤں والے اتنے اتسک تھے کہ انہوں نے ڈاکٹر رام کو اپنی دوا بیچنے کی انومتی دے دی کچھ ہی دنوں میں ڈاکٹر رام کی دوا نے گاؤں میں دھوم مچا دی جو بھی بیمار تھا وہ ٹھیک ہو گیا لوگ اس کی دوا کی تاریف کرتے نہیں تھکتے تھے لیکن کچھ ہفتوں بعد گاؤں میں ایک عجیب گھٹنا گھٹنے لگی جن لوگوں نے ڈاکٹر رام کی دوا لی تھی وہ ایک ایک کر کے اچانک مرنے لگے پہلے تو لوگوں نے اسے سیوگ مانا لیکن جب مرنے والوں کی سنخیہ بڑھنے لگی تو لوگوں کا شک ڈاکٹر رام پر جانے لگا رام لال نے گاؤں کے سبھی پرمکھ لوگوں کو ایک بیٹھک کے لیے بلائیا بیٹھک میں سبھی نے اپنے اپنے انوبھاو سانجھا کیے اور انت میں سبھی نے یہ نشکرش نکالا کہ ڈاکٹر رام کی دوا ہی موت کا کارن ہے رام لال نے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ ہمیں ڈاکٹر رام کو یہاں سے بھگانا ہوگا اور اس کی دوا کو نشٹ کرنا ہوگا گاؤں والے ڈاکٹر رام کے گھر پہنچے اور اسے گھیر لیا رام لال نے ڈاکٹر رام سے کہا تمہاری دوا نے ہمارے گاؤں میں تباہی مچائی ہے تمہیں یہاں سے ترنت جانا ہوگا ڈاکٹر رام نے پہلے تو ویروت کیا لیکن جب اس نے گاؤں والوں کے گصے کو دیکھا تو وہاں ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا ڈاکٹر رام کے جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی ساری دواوں کو اکٹھا کیا اور انہیں نشٹ کر دیا اس کے بعد گاؤں میں دھیرے دھیرے شانتی لوٹ آئی اور لوگ اپنی سامانی زندگی جینے لگے اس گھٹنا نے گاؤں والوں کو ایک محتوپون سیکھ دی اجنبی لوگوں پر بنا سوچے سمجھے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے رام لال نے گاؤں میں ایک نیم بنا دیا کہ کوئی بھی اجنبی یدی گاؤں میں آتا ہے تو پہلے اس کی پوری جانچ پرتال کی جائے گی سمجھ بیٹھتا گیا اور رتنپور پھر سے خوشحال ہو گیا گاؤں والوں نے اپنی محنت اور ایکتہ سے اپنے گاؤں کو پھر سے سمبار لیا وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ کوئی بھی باہری ویکتی ان کی شانتی اور سرکشہ کو خطرے میں نہ ڈال سکے اس پرکار موت کی دوا کی یہ کہانی گاؤں والوں کے لیے ایک محتوپورن سبق بن گئی اور انہوں نے اپنے انبھووں سے سکھ لیا کہ کبھی بھی بینا سوچے سمجھے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے